پانچویں جماعت کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم طلبہ و طالبات پچھلے لیکچر میں ہم نے جملہ اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھا تو جملے کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں بامائنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جو پورا مطلب ادا کرے جو اپنا پورا معنی واضح کرے جملہ کہلاتا ہے عزیز طلبہ و طالبات پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں مسند اور مسند علی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جملے کی دو اقسام ہوتی ہیں اگر بناوٹ کے لحاظ سے بات کی جائے تو بناوٹ کے لحاظ سے جملے کی دو اقسام ہوتی ہیں نمبر ایک انشائیہ جملہ اور نمبر دو خبریہ جملہ اسی طرح آج کے لیکچر میں ہم کلمہ کی اقسام پڑھیں گے کلمہ کی اقسام پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں تو طلبہ و طالبات جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں بامائنی الفاظ کا مجموعہ کلمہ کہلاتا ہے یعنی ہر وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہو کلمہ کہلاتا ہے تو آج کے لیکچر میں ہم کلمہ کی اقسام پڑھیں گے کلمہ کی تین اقسام ہیں نمبر ایک اسم نمبر دو فیل نمبر تین ہر تو عزیز طلبہ و طالبات کلمہ کی کتنی اقسام ہیں تین تو آئیے پڑھتے ہیں کہ اسم کیا ہوتا ہے ایسا کلمہ جو کسی شخص جگہ یا چیز کا نام ہو اسم کہلاتا ہے یعنی کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں مثلا اکرم اکرم چونکہ ایک شخص کا نام ہے اس لیے یہ اسم ہے کراچی کراچی چونکہ جگہ کا نام ہے اس لیے ہم اسے بھی اسم کہیں گے میز کرسی کتاب اور یہ میز کرسی اور کتاب چیزوں کے نام ہیں تو کسی چیز کا نام بھی اسم کہلاتا ہے یعنی کسی شخص جگہ یا چیز کا نام اسم کہلاتا ہے اب پڑھتے ہیں کہ فیل کسے کہتے ہیں فیل کے لفظی معنی کام کے ہیں فیل کے لفظی معنی کام کے ہیں پس گرامر کے لحاظ سے فیل ایسے کلمہ کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے تو طلبہ و طالبات فیل کے معنی ہوتے ہیں کام ٹھیک ہے تو کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے لحاظ سے فیل کہلاتا ہے جیسے وہ خط لکھتا ہے تو اس جملے میں جو لکھتا ہے یہ فیل ہے کیونکہ پتا چل رہا ہے وہ کام کر رہا ہے کام کیا کر رہا ہے لکھتا ہے جیسے وہ خط لکھتا ہے اس میں جو لکھتا ہے وہ فیل ہے اب پڑھتے ہیں کہ حرف کیا ہوتا ہے ایسا کلمہ جو اکیلہ تو کچھ معنی نہ دے مگر دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر معنی دے اور ان میں کوئی تعلق پیدا کرے تو حرف کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں ایسا کلمہ جو اگر اکیلہ ہو تو کوئی معنی نہیں دیتا لیکن اگر اس کو دوسرے الفاظ کے ساتھ ملا دیا جائے تو وہ دوسرے الفاظ کے درمیان تعلق پیدا کرتا ہے اور الفاظ کو بامائنی بنا دیتا ہے جیسے یہاں مثال ہے کتاب میز پر ہے عزیز طلبہ و طالبات اگر اس جملے میں سے حرف نکال دیا جائے اس جملے میں حرف ہے پر اگر پر نکال دیا جائے اور جملہ پڑھا جائے کتاب میز ہے تو اس جملے میں بات اچھے سے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہا جا رہا ہے کتاب میز ہے لیکن جب اس جملے میں ہم حرف لگا دیں گے اس جملے میں حرف ہے پر تو جملہ بن جائے گا کتاب میز پر ہے تو اس طرح حرف لگانے سے یہ جملہ بامائنی ہو گیا اس جملے کی سمجھ آ گئی کہ جملے میں کیا کہا جا رہا ہے آئیے اب اسم فیل اور حرف کی مثالیں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مختلف جملوں میں اسم کیا ہے حرف کیا ہے اور فیل کیا ہے پہلا جملہ ہے کتاب میز پر پڑی ہیں ان جملوں میں سے آپ نے اسم الگ کرنا ہے حرف الگ کرنا ہے اور فیل الگ کرنا ہے کتاب میز پر پڑی ہیں اس جملے میں کتابیں اور میز یہ دونوں الفاظ کیا ہے یہ اسم ہے آگے ہے پر تو جو پر کا لبس ہے وہ حرف ہے تو وہ حرف کے خانے میں آئے گا آگے ہے پڑی ہیں تو پڑی ہیں چونکہ ایک فیل ہے تو اس لیے یہ فیل کہلائیں گی اگلا جملہ ہے نمان نے کھانا کھایا تو اس جملے میں نمان اور کھانا یہ دونوں اسم ہیں نے حرف ہے اور کھایا کھایا چونکہ ایک کام ہے تو اس لیے یہ فیل کہلائے گا تو عزیز طلبہ و طالبات اب بڑھتے ہیں اگلے صفحے کی جانب جس میں ہمیں کچھ سرگرمیاں دی گئی ہیں آئیے ان سرگرمیاں کو حل کرتے ہیں سرگرمی نمبر ایک ہے دیئے گئے جملوں میں مناسب حروف لگا کر جملے مکمل کریں تو طلبہ و طالبات حرف کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں تو اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سرگرمی نمبر ایک حل کریں گے جیسے آؤ میرے ڈیس چلو اس میں لفظ آئے گا ساتھ چلو تو اس طرح اس سرگرمی کا بقیہ حصہ طلبہ و طالبات خود حل کریں گے سرگرمی نمبر دو ہے مدرجہ زیل فکرات کو درست اسم لگا کر مکمل کریں یعنی آپ کو کچھ جملے دیئے گئے ہیں کچھ فکرات دیئے گئے ہیں آپ نے اسم کی تعریف کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس خالی جگہ کو پور کرنا ہے سرگرمی نمبر تین ہے مدرجہ زیل فکرات کو درست فیل لگا کر مکمل کریں تو عزیز طلبہ و طالبات فیل کی تعریف بھی ہم بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں تو فیل کی تعریف کو ذہن میں رکھتے ہوئے سرگرمی نمبر تین بھی طلبہ و طالبات خود حل کریں گے عزیز طلبہ و طالبات آج کے لیکچر میں ہم نے اسم فیل اور حرف کے بارے میں پڑھا ہم نے یہ جانا کہ کسی شخص جگہ یا چیز کا نام اسم کہلاتا ہے فیل کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ کسی کام کا کرنا یا ہونا فیل کہلاتا ہے اسی طرح حرف کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ایسا کلمہ جو اکیلا تو کچھ معنی نہ دے لیکن جب یہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل جاتا ہے تو ان کو بامائنی بنا دیتا ہے اور ان کے درمیان کوئی تعلق پیدا کرتا ہے عزیز طلبہ و طالبات امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے اس فیل اور حرف کے بارے میں جو پڑھا تمام طلبہ و طالبات اس کو بہت اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے تو تمام طلبہ و طالبات اس فیل اور حرف کی تعریفوں کو بہت اچھے سے یاد کریں گے تاکہ جملہ بناتے ہوئے آپ کے لئے آسانی ہو کل کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ہم زمانی کے لحاظ سے فیل کی اقسام پڑھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ